اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ بچوں کی کارٹون اینیمیشن اسٹوریز اے آئی کی مدد سے کیسے بنائیں گے اور خود کا چینل بنا کے ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو 5 پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر 1 اپنی ویڈیو کے لیے سٹوری جنریٹ کریں گے سٹیپ نمبر 2 ایمیجز کیریٹ کریں گے سٹیپ نمبر 3 وائس آور کریں گے سٹیپ نمبر 4 ایمیجز سے اینیمیشن ویڈیو جنریٹ کریں گے اور سٹیپ نمبر 5 میں ان سب چیزوں کو یوز کر کے ہم ویڈیو بنائیں گے سٹیپ نمبر 1 چٹ جی بی ٹی کو اپن کر لیں گے آپ اس کو اپنی گوگل آئی ڈی سے لوگن کروا لی جے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ہمیں بچوں کی سٹوری نیمز کی آئی ڈیاز سے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی اس ٹیوری کا نام نہیں آ رہا ہوتا تو ہم یہاں سے اس سے آئی ڈیاز لیں گے وہ ہمیں تقریباً 10 کے قریب نیم جنریٹ کر دے گا پھر یہاں سے میں کوئی ایک نام سلیک کر لیتی ہوں ٹیم می اینڈ تی ٹاکنگ ٹری ہاؤس یہ میں نے ایک سٹوری جو ہے اس کو سلیک کر لیا اس کے اوپر سٹوری جنریٹ کروائیں گے ہم اسٹوری کو اس طریقے سے جنریٹ کروائیں گے ہمیں تقریباً 10 کے قریب اس میں سین کریٹ کر کے دے اور ہر سین کا الگ الگ پرامپ بنائیں تو اب میں یہاں پر جو لکھتی ہوں کہ وہ مجھے اس طریقے سے اسٹوری الگ الگ سین کی جنریٹ کر دے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس نے یہاں پر تقریباً اس اسٹوری کے 10 سین جنریٹ کر دیا اور ہر سین کا ایمیج پرامپ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے وائس آور کے لیے نیرائٹر دیا ہے یعنی جس کو ہم یوز کر کے وائس آور کروائیں گے تو اب ہم اس کی ایک دفعہ پروف ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروائیں گے تاکہ کہ کہیں پر کوئی مسٹیک ہے تو وہ ٹھیک کر لیں ہم تو اس کے لیے ہم گوگل ٹرانسلیٹر پر آ جائیں گے اور یہاں پر میں اسٹوری کو کاپی کر کے وہاں پر پیس کر دوں گی تو جیسے ہی میں پیس کروں گی یہاں پر دیکھیں میرے پاس آوریڈی ٹرانسلیٹر میں اردو لکھی بھی ہے کہ یہ اردو میں اس کو چینج کر دے اب ہم اس کی پروف ریڈنگ کر لیں گے تاکہ اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کو سہی کر سکیں اب ہم آ جاتے ہیں سٹیپ ٹو جو کہ ہے جنریٹ ایمیج ایمیج پرامٹ دیا ہوئے ہے اس کی مدد سے ہم ایمیج کو جنریٹ کروائیں گے تو میں یہاں پر سب سے ایزی ٹول کو یوز کروں گی بینگ کو ہم بینگ پر آ جاتے ہیں بینگ ایمیج کو آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں اور فرس ایمیج پرامٹ جو ہے فرس سین کا وہ ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر ہم پیس کرتے ہیں تو میں نے یہاں سے کاپی کر کے پرامٹ کو پیس کر دیا اب ہم جنریٹ کرواتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت ریزلٹ آیا ہے اس میں سے ہم کوئی ایک پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں میں ایسا کرتی ہوں یہاں پر سیکنڈ نمبر والی جو پکچر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کروا لیتے ہیں میں اس پر کلک کرتے ہوں سائٹ پر ایک اوپشن آ رہا ہے تھری ڈاؤٹس کا میں اس پر کلک کروں گی جیسے میں اس پر کلک کرتے ہوں تو ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا آتا ہے تو ہم ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے گیرلی میں جا کر سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم باری باری ہر سین کا ایمیج پرامٹ کوپی کریں گے اور یہاں پر پیس کروا کے ہم ایمیجز جنریٹ کروا لیں گے اور ان میں سے جو بھی ہمیں زیادہ بہتر لگے گی وہ ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو میں نے ساری ایمیجز جنریٹ کروا لی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف جو ہے وائس اوور سٹوری کے جتنے بھی نیریٹرز ہیں ان سب کو ہم ایک جگہ جمع کر کے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروا لیں گے وائس اوور کے لیے جو میں ایپ یوز کروں گی وہ ہے 11 لیپس یہ فری ایپ ہے اس کو ہم گوگل آئی ڈی سے لاؤگ ان کروا لیں گے اب کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس انٹرفیس شو ہوگا ٹاپ پر دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر لائنگویجز آ رہی ہیں ان میں سے آپ اپنی کوئی بھی لائنگویج جو ہے وہ سلیک کر لیں گے اور نیچے باٹم پہ آپ کے پاس جو ہے کافی سارے وائس اوور کے کریکٹرز کی وائس سینی ہے جن کو آپ اپنے وائس میں یوز کروا سکتے ہیں جس میں جنڈز کی بھی ہیں اور لیڈیز کریکٹرز کی بھی ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے والی جو ہے وہ نیریٹر کاپی کرتی ہوں اور یہاں پہ لاکر اس کو پیس کر دیتی ہوں یہاں پر آپ ایک ساتھ جو ہے تقریباً ٹو ٹاؤزن فائف ہنڈڈ کے قریب جو ہے وہ ورڈز لکھ سکتے ہیں لیکن میں ون بائی ون جو ہے وہ سین بائی سین کے حساب سے نیریٹر جو ہے یہاں پر کاپی کر کے پیس کروں گی اور اس کو ہم جنڈریٹ کروائیں گے اب میں جنڈریٹ کرواتی ہوں اب میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں اس طریقے سے آپ جتنے بھی نیریٹر ہیں وہ وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر پیس کرتے جائیں گے ون بائی ون اور پھر ان کو جنڈریٹ کروا کے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ فور پر جس میں ہم ایمیج سے اینیمیٹڈ ویڈیو جنڈریٹ کروائیں گے تو اس کے لئے میں جو اپ یوز کر رہی ہوں وہ ہے رنوے ایمل اس کو آپ لاؤگن کر لیجے گا اپنی گوگل آئی ڈی سے یہ آپ کو تقریباً ون ٹوئنٹی فائف جو ہے وہ کریڈٹ دیتی ہے اور اس کے بعد یا تو آپ اس اپ کو پرچیس کریں یا پھر آپ جو ہے دوسری آئی ڈی سے اس میں لاؤگن کریں اب کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس انٹر فیس شو ہوگا یہاں پر آپ کے پاس ٹو اپشنز ہیں سٹارٹ ویڈ ایمیج یا سٹارٹ ویڈ ٹیکس اگر آپ نے سٹارٹ ویڈ ایمیج سے کرنا یعنی ایمیج سے آپ نے ویڈیو جنڈریٹ کروانی ہے تو پھر آپ یہ والا اپشن یوز کریں گے اور اگر آپ نے پہلے سے ایمیج جنڈریٹ نہیں کروائی ہے تو آپ پرامٹ کے ذریعے جو ہے وہ ویڈیو جنڈریٹ کروائیں گے اس کے لئے آپ سیکنڈ اپشن یوز کریں گے تو ہم نے ایمیج کو جنڈریٹ کروا لیا ہے اس لئے ہم سٹارٹ ویڈ ایمیج کا اپشن یوز کریں گے میں اس پہ کلک کرتی ہوں اب یہاں پر لکھا ہے ڈریک اینڈ ڈراؤپ اس جگہ پہ ہم اپلوٹ کریں گے اپنی وہ والی ایمیج جس کی ہم نے ویڈیو کلپ بنانا ہے تو میں یہاں سے اپلوٹ آف فائل پہ کلک کرتی ہوں اور اپنی جو ایمیج وہ یہاں پر لے کر آتی ہوں جس کی ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو میں اس پہ کلک کرتی ہوں یہ مجھے گیرلی میں لے جائے گا یہ دیکھئے یہ اپلوٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس فائل یہ پکچر آگئی ہمارے پاس جس کی ہم نے کلپ بنانا ہے تو میں یہ جنریٹ پر کلک کروں گی یہ ہمیں تقریبا فور سیکنڈ کی جو ہے وہ ویڈیو کلپ بنا کے دے گا تو دیکھیں اس نے ویڈیو کلپ بنانا سٹارٹ کر دی ہے جن سیکنڈ لے گا یہ یہ کلپ اس نے بنا دیا اب میں اس کو پلے کرتی ہوں ٹھیک تو اس طریقے سے ہم باگی کی ایمیجز کی بھی ویڈیو کلپ بنانا لیں گے اور اس کو اپنے پاس ٹاؤنلوڈ کر لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں لاس سٹیپ پر جس میں ہم سب پارٹس کو جمع کر کے ویڈیو بنائیں گے تو میں اس کے لیے کیپ کٹ میں آجاتی ہوں آپ کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایپ یوز کر سکتے ہیں تو کیپ کٹ کو آپ گوگل سے بھی لاغ ان کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں اور نیو پروچیکٹ پہ ہم آ جاتے ہیں یہ پر یہ ہمیں گرلی ملے جائے گا اور ہم وہ سارے کلپ یہاں پر لے کر آئیں گے جو ابھی ہم نے بنائے ہیں تو میں ان سب کو سلیکٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پر لے آتی ہوں اس کے بعد اب ہم سارے وائس اوور بھی یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آ جائیں گے اور جتنی بڑی ہماری وائس اوور کی ڈیوریشن ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم ڈیوریشن اپنے کلپ کی بھی کر دیں گے میں نے وائس اوور کے مطابق سب کلپ کی ڈیوریشن کو بڑھا دیا ہے اب میں ہر کلپ کو اینیمیشن لے دوں گی کہ کس طریقے سے یہ ان ہو اور کس طریقے سے آؤٹ ہو اس کے بعد اگر اس میں آپ نے ایفیکٹس دینے ہے تو آپ ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں اور کچھ ایسے ساؤنڈز بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے اگر کوئی واک کر رہا ہے یا دروازہ کھل رہا ہے یا کوئی رائٹ کر رہے تو اس طرح کہ آپ میوزک دے سکتے ہیں اس سے بہت اچھا لکھ آتا ہے تو آپ یہ یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر کے ساؤنڈز دے سکتے ہیں اب ہم اس کو سیف کر لیں گے اس طرح سے آپ خوبصور بچوں کی اس ٹوریز کر واکر اپنا چینل بنا کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹمی سے ملو ایک مجسس نوجوان مہم جو جس نے دھوک کی ایک دوپہر کو ایک پرسرار کلید سے ٹھوکر کھائی چابی کے جادو سے متاثر ہو کر ٹمی نے ایک پرانے جادوی درخت کے دل میں چھوپے رازوں کو کھول دیا ٹمی کی حیرانی کے لیے درخت اجائبات کی کہانیاں شیعر کی اندر ایک جادوی پناہ گاہ تھی ایک ایسی جگہ جہاں جادوی کتابوں کے صفحات میں تخیل رقص کرتا تھا ٹمی اور ٹاکنگ ٹری ہاؤز کے مشترکہ مہم جوائی کی خوشی کو دریافت کرتے ہوئے ایک دوستی کھل گئی ایک ساتھ مل کر انہوں نے سوفیانہ زمینوں کے ذریعے ایک راستہ تے کیا جو ان اجائبات کے لیے تیار ہیں جو ان کا انتظار کر رہے تھے ان کا سفر انہیں ایک سہر انگیز جنگل میں لے گیا جہاں ہر قدم قدرت کے اجائبات کے ساتھ رقص تھا ان کے لیے ایک سمسنی خیز چیلنگ کا انتظار تھا کیونکہ ایک ہوشیار جنگل میں رہنے والے نے ان کی عقل اور دانش کا امتحان لیا تھا ٹیم ورک اور ہوشیار سوچ کے ساتھ ٹیمی اور ٹاکنگ ٹیری ہاؤس نے اپنے سامنے چیلنگ کو جیت لیا